میرے والدے کے رامی رحمت اللہ تعالیٰ کے سینے میں حبِ رسول اور خشیتِ الٰہی کا جو جذبہِ نور تھا اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو نے ان کو جو ارزان کیا ہوا تھا قرآنِ مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں آنسوں کا خراج دیتے اور عذاب کی آیات پر جو ان کی کیفیت ہوتی تو اس وقت ان کی اس کیفیت پر ترس آنے لگتا وہ آنسوں جو حضور کی محبت میں بہے گئے اور اللہ کی خشیت میں آنسوں جو بہے وہ معمولی آنسوں نہیں ہیں رومی کہتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اکتا ہے جہاں آنسوں گرتے ہیں وہاں رحمت اتر دی تو یہ کتنی بڑی دولت ہے اور یہ درد یہ کیفیت جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے نصیب ہوتی ہے اللہ حکر واضع تلقین ساری زندگی کا اڑنا بچھونا تھا اور واضع تلقین میں اثر پذیری اپنے عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے انہوں نے اس قدر علمی اور دقیق نکتوں سے بھرے ہوئے خطاب نہیں کیے ہیں سادھی سادھی باتیں کرتے تھے لیکن باتیں روحوں میں اترتی تھیں ہم دیکھتے تھے کہ جمعہ المبارک کے اجتماع کے اندر کبھی کبھی تو کیفیت ایسی ہوتی کہ وہ ہم بالکل اس وقت بچے تھے وہ کیا کہا تھا انہوں نے اور اس کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہوئی یہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتا لیکن اس کیفیت کی اثر آفرینی روحوں میں اترتی اور ہم چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عجیب اس کیفیت میں اس رنگ میں ڈوب جاتے جو کہ پورے محول کے اوپر رنگ تاری ہوتا اور لگتا ہوتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے ایسا لگتا ہوتا تھا جس طرح مسجد کی دیواریں بھی رو رہی ہیں اور انسو بہا رہی ہیں یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کے لہجے میں رکھی تھی اور اللہ نے ان کی زبان پر وہ اثر کا رنگ رکھا ہوا تھا اجزو ان کے ساری ایک اجزو وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی صرف زبان پہ ہوتا ہے میں بڑا آجز ہوں لیکن وہ ہوتا نفس العمر میں متقبر ہوتا ہے اس تکبر سے بچنا چاہیے کہ جو لفظوں کی حد تک اجز ہو لیکن رویہ اس کا متقبرانہ ہی ہو لیکن میں نے ان کو حقیقی طور پر آجز پایا ہے اجز اور ان کے ساری ان کی طبعہ کا حصہ تھا انہوں نے اپنے اوپر اجز کو مسلط نہیں کیا تھا اپنے آپ کو آجز رکھنے کی کوشش کرتے تھے ایسا نہیں تھا ہاں اپنے آپ کو آجز رکھنے کی کوشش یہ بھی محمود ہے لیکن وہ اس کیفیت میں تھے کہ وہ فطرتاً طبعاً ان کی طبیعت میں ان کے ساری تھی اور ان کی طبیعت میں اجز تھا اور اللہ تعالی جللہ شہنہو کو اجز بہت پسند ہے یہ باتیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو میرا صرف وجدان ہی نہیں کہتا بلکہ جو میری آنکھوں نے جس کا مشاہدہ کیا ہے اچھا میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے وہ ہمیں بار بار اس بات کی تعقید کرتے تھے کہ میری قبر پکی نہ بنانا اور کوئی آلی شان مزار نہ بنانا اس بات پہ زور دیتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ میری کرامات کو نہ بیان کرنا ایسی گھڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا ہم نے اپنے والدے گرامی کی قبر تو پکی نہیں بنائی لیکن ان کے فکر کو پختہ کر کے تھاما ہے ہم نے ان کا آلی شان مزار تو نہیں بنایا لیکن یہ مرکز مصطفیٰ ان کے مزار نور پر جو کہ کچھا ہے رحمتوں کے نزول کا سبب ذریعہ ہے تو قبر کچھی ہے لیکن ان کا پیغام پختہ گیا تو یہ یہ بہت تاقید کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے اور بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہتے تھے اور میں بھی بار بار یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ماننے والوں اور محبت کرنے والوں اور بالخصوص اولاد جو ہے وہ اس فکر کو اچھی طرح سیکھ لے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس فکر کو کس طرح پھر اختیار کیا گیا اور آگے ہم نے اسی فکر پہ گامزن رہنا ہے میں مر کے بھی زندہ ہوں اہلِ وفا کی محفل میں میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ تو بزرگوں کا ذکر جہاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور میں اپنے والدے گرامی کے حوالے سے آپ کو ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں الحمدللہ جو سوفی صد سچ بھی ہیں لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں ایسی باتوں کو بیان کرنے سے منع ہی کیا تعقید سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والدے گرامی بعض قاتل میں درست قرآن سے آتا تھا تو یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے تو نہیں مانگتے تو میں کہتا کہ بھر جی میں آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کیسے مانگتا ہوں وہ بار بار کبھی کبھی دس دن بعد کبھی مہینے بعد بھی ایسا ہوتا میں کہتا کہ کیسے میں مانگ سکتا ہوں اللہ نے آپ کی دعاوں کی برکت سے بڑا دیا ہے تو مجھے مانگنے کی ضرورت کیا اللہ نے مانگی اتا کر رہا ہے جمعت المبارک کا دن تھا اور میں درست قرآن پہ تھا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ان کو اس حالت میں اس دنیا سے اٹھایا کہ وہ میرے پہ راضی تھے اور میری ڈیوٹی درست قرآن کی جو انہوں نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا وہ خوش تھے اس مرکز کی پہلی ایٹ انہوں نے رکھی تھی اور آج یہ مرکز تکمیل کے مراحل کی طرف بڑی تہزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس وقت جب انہوں نے ہمیں بہت ساری دعائیں دی تھی اور یہاں رونکے ہوں گی اتنا کچھ ہوگا اس وقت زہری اصباب نہیں تھے لیکن ان کی بصیرت کی ہنک یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی اور آج یہ حجوم عاشقہ یہ محبتوں کا عالم اور یہ پیار کی کیفیت یہ یقیناً ان کی دعاوں کا سمر ہے موسیقی